بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لیور ڈیٹاکسیفکیشن کی مطلق بات کریں گے لیور ڈیٹاکسیفکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو جگر ہے یہ ہمارے جسم کا سب سے بڑا گلینڈ ہے سب سے بڑی اگدود ہے سب سے بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے جگر کے اندر جو ہے گلوکوز جو ہے وہ گلائیکوجن میں تبدیل ہوتا ہے یہ ایک طرح کی کیمیکل فیکٹری ہے جس کے اندر توڑ پھوڑ کا عمل بھی جاری ہوتا ہے جس کے اندر جسم سے گندے زہریلے مادے باڈی سے نکل کر صفائی ہوتی ہے یعنی جگر یہ صفائی کا کام کرتا ہے جگر کے بڑے امپورٹنٹ فنکشنز ہیں امپورٹنٹ کام ہیں یہ کوئی چون کے قریب جو ہے وہ امپورٹنٹ فنکشن ہے جس میں جگر جو ہے وہ صفائی بھی کرتا ہے جگر خون کو سٹور کرتا ہے جگر خون کو بناتا نہیں ہے تو جگر جو ہے وہ خون کی صفائی بھی کرتا ہے گلوکوز کو گلائیکو جن میں تبدیل بھی کرتا ہے جب ہمیں بھوک زیادہ لگتی ہے تو گلوکوز جو ہے وہ خون کو فراہم بھی کرتا ہے یعنی یہ باڈی کے اندر توڑ پھوڑ کا عمل اس کا بہت زیادہ ہے آج کا جو انوان ہے وہ یہی ہے کہ جگر کو کس طرح سے صاف کیا جائے جگر چونکہ جب وہ گندہ ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو چہرے کے اوپر فریکلز آ جاتی ہیں چہرے کے اوپر چھائیاں پڑ جاتی ہیں چہرے کے اوپر تیل نمودار ہو جاتی ہیں چہرہ ترو تازہ نہیں رہتا جلد جو ہے خراب ہو جاتی ہے سکن کی اوپر جو ہے وہ درہ ترہ کے دبے بڑ جاتے ہیں سر کے بال روکھے بے نور ہو جاتے ہیں جسم جو ہے وہ خوبصورت نہیں رہتا یعنی جو لیور ہے وہ اوپنس انٹو دا آئیس آنکھوں میں کھلتا ہے جگر جو ہے وہ آنکھ کے اندر کھلتا ہے جیسے یرکان ہوتا ہے جبندے کو تو آنکھیں سب سے پہلے متاثر ہوتی ہیں تو جو ہارٹ ہے وہ بہت بڑا عوضب ہے لیکن لیور سب سے بڑا عوضب ہے ہارٹ لیور اور کیڈنی کیڈنی جو ہے کیڈنی بھی بہت بڑا پاور ہاؤس ہے یہ بھی تو اس کا جو تعلق ہے جگر کا وہ گردوں کے ساتھ بھی ہے یعنی گردہ جو ہوتا ہے اس کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے اور اس کا میدے کے ساتھ بھی تعلق ہے یعنی جو لیور ہے یہ ہمارے جسم کے دانے طرف ہے اور اس کے اوپر دو امپریشنز ہوتے ہیں یعنی دو چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ بنے ہوتے ہیں عبار سے بنے ہوتے ہیں جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس طرح کی عبار ہوتے ہیں تو خلقی عبار ہوتے ہیں تو ایک جو ہے وہ گیسٹرک کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کو کہتا ہے گیسٹرک امپریشن یعنی اس کا تعلق میدے کے ساتھ ہوتا ہے دوسرا امپریشن جو ہوتا ہے اس کو کہتا ہے رینیل امپریشن یعنی اس کا تعلق گردے کے ساتھ ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں ہم اس میں جو سب سے بڑی بڑی دوائیاں ہیں اس میں چیلیڈونیم ہے لائکوپوڈیم ہے سلفر ہے کالی کارب ہے اور بڑی سی دوائیاں ہیں لیکن آج ہم چیلیڈونیم کے متعلق بات کریں گے چیلیڈونیم اجاز جو ہے یہ لائکوپوڈیم کے طرح جگر کے اوپر کام کرتی ہے یعنی یہ دہنے طرف کی دوائی ہے چیلیڈونیم بھی دہنے طرف کی دوائی ہے اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ پا جاتی ہے جب جگر صحیح طریقے سے ڈیٹوکسیف کشن نہیں کرتا یعنی وہ صحیح طریقے سے جگر صاف نہیں ہوتا تو سب سے پہلے قبض ہو جاتی ہے یعنی آنتیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ورک نہیں کرتے بڑی آنت خراب ہو جاتی ہے بڑی آنت کے اندر جو ہے وہ فضلہ جمع رہتا ہے وہ صحیح طریقے سے فضلہ خارج نہیں ہوتا یا پراپر فضلہ خارج نہیں ہوتا یا بہت کم خارج ہوتا ہے یا ٹونٹی فائی پرسنٹ پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیلیڈونیم یہاں پر کامیاب دعا ہوگی چیلیڈونیم ایسے پریزوں کی دوائی ہے جس میں یا قبض ہو جاتے ہیں یا دست ہو جاتے ہیں یعنی وہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا یا آپ کے پاس اکثر پریکٹس میں بھی مریض آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یا ڈاٹ صاحب بہت صحت قبض ہو جاتی ہے یا دست لگ جاتے ہیں تو وہاں پر چیلیڈونیم مجاز جو ہے وہ آپ تھرٹی طاقت میں صبح شام پانچ پانچ کترے دیں گے اور اس کے ساتھ اگر پہانا جو ہے وہ مٹیک رنگ کا ہو مٹیالے رنگ کا ہو پہانے کا کلر صحیح نہ ہو تو وہاں پر بھی چیلیڈونیم جو ہے وہ بہترین کام کرتی ہے تو چیلیڈونیم جو ہے یہ جگر کے اندر جو فاسد مادی ہیں جگر کے اندر جو ایسی کیمیکلز ہیں جو کہ جگر جو ہے وہ بناتا ہے لیکن جگر اس کو صحیح طریقے سے صاف نہ کر پائے تو وہاں اس کو چیلیڈونیم مجاز جو ہے وہ اسے صفائی کرنے میں امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے اس کے بعد جو چیلیڈونیم جو ہے یہ ایسی دوائی ہے جو کہ آنکھوں کے اوپر اس کا بڑا اچھا ایفیکٹ ہے آنکھوں کی جو سفید حیثہ ہے جسے ہم کنجکٹیوہ بولتے ہیں سفید حیثہ جس کے نیچے کیپلیریز ہوتی ہیں جالیاں لگی ہوتی ہیں خون کی نالیاں بریق بریق جو ہیں وہ بہت زیادہ بریق نالیاں مایکرو نرفز ہوتی ہیں وہ بہت بریق نرفز ہوتی ہیں جیسے ناک کی نرفز ہیں کان کی نرفز ہیں اور آنکھوں کی نرفز ہیں وہاں تک جو ہے اگر آپ کا لیور ٹھیک ہوگا جگر ٹھیک ہوگا اس کے اندر ٹاکسن یعنی گندے مادے نہیں ہوں گے زہریلے مادے کٹھے نہیں ہوں گے تو وہاں تک صفائی ہوگی اور وہ آنکھ کا جو سفید حیث ہے اس میں بھی بلڈ آنا ضروری ہے ایک خاصہ تک بلڈ اس کے اندر ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا یہ آنکھ صحت مند ہے لیکن اگر آنکھ کے اوپر سفید مٹیالہ اور زرد رنگ ہو اور آنکھوں کے ڈلوں میں درد ہو اور آنکھیں جو ہیں وہ دکھتی ہوئی ہو آنکھوں میں بوجھ ہو آنکھوں میں دندلاہٹ ہو آنکھوں کے اوپر ایک طرح کی تکلیف ہو تو سمجھ لیں کہ یہاں پر جگر جو ہے اس کا صحیح کام نہیں کر رہا ڈاکٹر کینٹ صاحب نے اپنی ریپورٹری کے اندر جو ہے وہ ویجن کے چپٹر میں بلڈ کے اوپر جو دو دوائیاں لکھی ہیں اس میں پہلی دوائی چیلی ڈونیم ہے اور دوسری دوائی جیبرانڈی ہے بلڈ کا مطلب یہ ہے کہ نظر جو ہے وہ دور سے دندلاہٹ کا شکار ہوتی ہے میں نے بہت سے پیشنٹ دیکھی ہیں جن کو دور کی نظر کمزور ہوتی ہے اور اس کی دور کی نظر کی کمزوری کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا جگر ٹھیک نہیں ہوتا اگر اس کا جگر ٹھیک ہوگا جگر کے اندر جو ہے وہ صفائی ہوگی جگر اس کو سپلائی آف بلڈ صحیح ہوگا پوری باڈی کے اندر تو یہ گدام ہے بیسی کے لیے ایک ایسا سٹور ہے بڑا سٹور ہے جس کے اندر پورا کیمیکل فیکٹری لگی ہوئی ہے اور وہ کیمیکل فیکٹری جو ہے وہ پوری باڈی کو سپلائی کرتی ہے صاف سترا اور میاری بلڈ اگر صاف سترا میاری بلڈ ہوگا وہ چیرے پر خسن مانکی جو ہے وہ جلکتا ہے اگر وہی بلڈ گندہ ہوگا تو اس کے اوپر چیرے کے اوپر گندگی آپ کو نمائی نظر آئے گی چیرہ صاف نظر نہیں آئے گا چیرہ جو ہے وہ گدلہ نظر آئے گا چیرے کے اوپر ایک چمک ہوتی ہے لش ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چیرہ صاف نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کا جگر صاف نہیں ہے کریم لگانے سے لوشن لگانے سے کے بھی فائدہ اصل نہیں ہوگا اس کا جو پیشنٹ ہوگا اس کی آنکھ جو ہے چونکہ آنکھ کا تعلق جگر کے ساتھ ہے آنکھ کا براہ راز تعلق جگر کے ساتھ ہے اور ہماری جو چمڑی ہے جلد جو ہے سکن جو ہے اس کا تعلق بھی جگر کے ساتھ ہے اگر سکن صاف ستری نہ ہو اس کے اوپر چمک نہ ہو اس کے اوپر زردی ہو اس کے اوپر صفائی نہ ہو اس کے اوپر ایک خاص قسم کی ایک چمک ہوتی ہے لیسٹر جو ہے وہ جب تک اوپر نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سکن صاف نہیں ہے سکن بہترین نہیں ہے اس کا لیور ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب اس کا بلڈ ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کی بلڈ کی جو پیوریفیکیشن ہے وہ صحیح نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بلڈ کے اندر ٹاکسن مادے ہیں کیمیکل چیزیں موجود ہیں جو وہ استعمال کرتا ہے ہماری جو خوراکیں ہیں وہ بہت زیادہ غلط ہیں ہم ایک وقت میں تین تین چار چار خوراکیں استعمال کر لیتے ہیں ہمیں سب کو آج سے ایک ڈش پر آنا ہوگا فرض کریں آپ گوشت کی ڈش لینے تو اس میں آپ گوشت ہے فش ہے فرائے ہے بیف ہے تکہ کباب ہے اس طرح آپ کٹھی چیزیں یہ نہیں لیں گے تو ساتھ میں سبزی کی ڈش ہے یا مطلب آپ ڈال کی ڈش لینے لیتے ہیں یا اس کے ساتھ آپ سپرائیٹ بوتل کے پیپسی پی لیتے ہیں ہر ایک جو خوراک ہوگی اس کے غزم ہونے کا ڈائجسٹ ہونے کا الادہ الادہ وقت ہے فرض کریں بیف جو ہے وہ دو گھنٹے یا سوا دو گھنٹے کے اندر ڈائجسٹ ہوتا ہے لیکن قدو جو ہے وہ چالیس منٹ یا پچاس منٹ میں حضم ہو جاتا ہے تو ہم قدو بھی کھا رہے ہیں اور گوشت بھی کھا رہے ہیں اس لئے وہ میدہ جو ہے وہ ایک طرح کا ڈسٹرم ہو جاتا ہے پھر میدے کو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کس چیز کو کس طرح ڈائجسٹ کرنا ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے میں مدد کرتا ہے میدہ تو جو جگر ہے چونکہ جگر کے اوپر پھر پریشر آ جاتا ہے جب میدے کے اوپر پریشر آ جاتا ہے تو پھر جگر کے اوپر پریشر آ جاتا ہے تو اس لئے ہمیں ایک وقت میں ایک خوراک کھانی چاہیے مثلا آپ ایک سنگل ڈش کھائیں زیادہ کھا لیں کوئی ایشو نہیں اور ایسی خوراکیں استعمال کر رہے ہیں جس میں ویٹمن سی بہت زیادہ ہے جیسے کہ آپ آپ کو ویٹمن اے والی خوراکیں اور ویٹمن سی والی خوراکیں جیسے گاجر ہے آپ سٹرابیری لے سکتے ہیں اس کے علاوہ پپیتا ہے پپیتا جو ہے وہ جگر کا دوست ہے جگر کے اس کے بڑی فرینڈشپ ہے پپیتا لیں اس کے علاوہ آپ کو ایسی خوراکیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے قدو لے لیں ٹینڈے لے لیں شلجم ہے مولی ہے گاجر ہے یہ بہت زیادہ استعمال کرنے سے لیور کے اندر سے گندے مادے صاف ہو جاتی ہیں اور کشمش جو ہے یہ جگر کا ٹونک ہے اس کو آپ بیس گرام جو کشمش ہے یہ رات کو ایک کپ پانی میں ڈبو دیں اس کو ساری رات وہ رہے صبح اٹھ کے آپ اس کو پھن لیں صاف کر لیں اور وہ پانی جو ہے وہ ایک ہفتہ استعمال کریں گے تو جگر کے اندر سے جتنے بھی گندے زہریلے مادے ہوں گے وہ باہر نکل جائیں گے اور اس کے میوہ جو ہے وہ اس کو آپ کھا بھی سکتے ہیں لیکن اگر نہ بھی کھائیں تو باہر آپ جانوروں یا پرندوں وغیروں کو پھینک دیں وہ کھا لیں گے لیکن پانی جو ہے وہ کم از کم آپ دس دن تک استعمال کریں گے تو آپ کی جو ایک دو روز پہلے جو ہوں گے وہ تھوڑے ٹاف ہوں گے اس میں آپ کو جو سٹول آئے گا وہ کالے رنگ آئے گا اور وہ گندے زہریلے مادے باڈی سے باہر نکل جائیں گے اور ہم نارا ہمارا ٹاپک چونکہ اس کو ڈی ٹاکسیفکیشن کرنا ہے جگر کو صاف کرنا ہے تو جگر کو صاف کرنے کے لئے جو دوسری بڑی دوائی ہے وہ سلفر ہے سلفر جو ہے وہ بھی گندے زہریلے مادوں کو باہر نکالتی ہے اور ٹاکسن لوڈ کو ختم کرتی ہے چونکہ میری دوائی نروس سسٹم کے اوپر کام کرتی ہے نوران کے اوپر کام کرتی ہے تو وہاں پر سلفر دینے سے بھی جسم سے گندے مادے جو ہیں وہ باڈی سے باہر نکل جاتے ہیں اور جب جسم سے گندے مادے باہر نکل جاتے ہیں تو لیور ازاد ہو جاتا ہے لیور کندہ پھر لیور سرائسز لیور انلارجمنٹ یا لیور جو ہے وہ شرنگنگ لیور نہیں ہوتا لیور جو ہے وہ خشاش بشاش رہتا ہے اس کو پورا بلڈ ملتا رہتا ہے سلفر جو ہے وہ گندے مادوں کو باہر نکال دے گی اور باڈی کو ایک دم فریش کر دے گا اگر جسم کے اوپر اگر جگر کے اگر بہت زیادہ گندگی ہوگی تو وہ خارش کی شکل میں جلد کر آ جائے گی اور جب جلد کے اوپر آ جائے گی تو سمجھیں بیماری جسم سے غائب ہوگی میں دوبارہ چیلیڈنیون کی طرف آتا ہوں چیلیڈنیون چونکہ اس کا جو چہرے کا رنگ ہے وہ زرد ہوگا چیلیڈنیون کے پیشنٹ کا رنگ زرد ہوگا اور اس کا جو پیشنٹ ہوگا اس کی آنکھ کا سفیدی والا جسا جو ہے اور رخصار جو ہیں وہ سیہی مائل ہو جائیں گے اور مریض یہ محسوس کرے گا کہ اس کے جسم میں کوئی کمزوری ہے اس کا جو پیشنٹ ہے جب اس کو لیور ڈیٹاکسیفکیشن جب جگر بھڑ جاتا ہے ڈیٹاکسیفکیشن سے تو یہ مریض بہت پریشان ہو جاتا ہے اس کی حافظہ کی کمزوری ہو جاتی ہے مریض یہ خیال کرتا ہے یا مریض کا یہ سنسیشن ہے اس کی کہ وہ مطلب وہ ٹھیک نہیں ہوگا اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہونے میں نہیں آئے گا مریض بادمزاج ہو جائے گا چرچڑا ہو جائے گا اور آنکھیں اس کی ایسی ہوں گی جیسے دلی ہوئے ہوتی ہیں ساف ستری آنکھیں ہوتی ہیں یعنی اس کے اندر کوئی بلڈ نظر نہیں آتا دور سے پیشنٹ کہتا ہے یا آپ کو جرکان ہو گیا ہے یا آنکھیں آپ کی اس میں بلڈ آئی نہیں تھا تو یہ جگر کے بڑھنے کا خیال جو مریض کو بہت زیادہ آتا ہے اور اس کے علاوہ پھر ایسی کنڈیشن میں یرکان ہو جاتا ہے یرکانی کفیعت یعنی پھر یرکانی کفیعت میں آپ ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں ٹیسٹ لے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس میں آپ الکلائن فاسفیٹس چیک کروائیں گے ایس جی پی ٹی یعنی ایس جی او ٹی الکلائن فاسفیٹس پروٹین البیومن پاسفگرہ کا سارا کا ٹیسٹ ہوتا ہے مل جاتا ہے وہ عام پبلگ عام لوگ جو کہ میرے ایک بات کو سنتے ہیں وہ اپنا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں ایل ایف ٹی سے بولتے ہیں لیور فانکشن ٹیسٹ اس سے بھی پتہ جال جاتا ہے کہ جگر کے اندر کتنا گندہ مادہ موجود ہیں اس کا جب پیشنٹ ہوگا اس میں زبان جو ہے وہ خشک ہوگی اور اس کے اوپر خاص قسم کی ایک میل سی جمعی ہوئی ہوگی اور اس کے اوپر دانتوں کے نشان ہوں گے یعنی آپ دیکھیں گے زبان کے اوپر اگر دانتوں کے نشان ہیں اور مو کا ذائقہ کڑوہ ہے اور اس وقت جو مریض ہے وہ پریشان رہتا ہے ہمیں وقت اس کی خشکی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی آپ چیریڈونیم دیں گے چیریڈونیم جو ہے وہ آپ تھرٹی مینے ایک اور آکھ صبح ایک شام پانچ پانچ کترے اس کے علاوہ یہ جگر کے مقام کے اوپر جو ہے اس کی جو ہے بڑا اچھا کام کرتی ہے جگر کے اوپر بوجھ ہوگا جگر کے اوپر کھنچاوٹ ہوگا تو جگر تو ہمیں پھر بھی چیریڈونیم کی طرف جانا پڑے گا اب میں آپ کو اوورویو دے دیتا ہوں کہ اس کی دعائی چیریڈونیم چیریڈونیم کے بعد لائکوپورڈیم لائکوپورڈیم اور سلفر اور انڈ پک کلکیر یا کارب دوائی ہوگی بڑی دوائیاں ہوگی ایک ایک دو دو لفظ میں ان پر بھی بول دیتا ہوں سلفر میں میں نے پہلے بات کر دیا لائکوپورڈیم جگر کی بہترین دوائی ہے پلاہٹ کے اوپر اچھا کام کرتی ہے جسم کا حصہ سوک جاتا ہے جگر جو ہے وہ لیور سوریسس کے اوپر بڑا اچھا کام ہے یا لیور شرنگنگ جسے بولتے ہیں یا جسے جگر کا بڑھ جانا بولتے ہیں یعنی انڈارجمنٹ آف لیور اس کے اوپر بھی لائکوپورڈیم کو بڑا اچھا کام ہے لائکوپورڈیم ون ایم میں دیں گے اس کے ساتھ پی ایل ایس بنائیں گے لائکوپورڈیم کا ہی پی ایل ایس بنائیں گے پی ایل ایس بنانے سے جو ہے وہ مریض جو ہے وہ بہترین ہو جاتا ہے پی ایل ایس جو ہے وہ دوائی کا خیصہ ہے پارٹ ہے تو اس لئے آپ اگر جس کو پی ایل ایس کی سمجھ نہیں آتی وہ تھرٹی طاقت میں دوائی کو استعمال کر لے صبح شام پیور جرمن کی دوائی لائکوپورڈیم لائکوپورڈیم کی لے لے کسی بھی اچھی کامپنی کی دوائی لے کے وہ جرمن کی ہو وہ اس کے تھرٹی طاقت کے پانچ کترے صبح اور پانچ کترے شام کو استعمال کر سکتا اگر جاتے تک اس کو پی ایل ایس کی سمجھ نہیں آتی اس کے علاوہ جو چیلیڈونیم ہے اس کو ہم تھرٹی طاقت میں ہی استعمال کریں تو زیادہ مفید رہتی ہے اوپر والی طاقتیں وان ایم ٹین ایم جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آئیں گی اور چونکہ جتنا پیشن ڈاکٹر جو ہے وہ اناڑی ہوگا اتنیوں چھوٹی پٹینسی سے ہی کام چلا لے تو بہتر ہے بڑی پٹینسی اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گی یہ دعا جو ہے اس دعا کا جو اثر ہے یعنی جب آپ نے یہ چیریڈونیم لینی ہے تو پھر شراب اور کافی اور کھٹیشیا وہ استعمال میں نہیں لاسکتے اگر وہ لائیں گے تو یہ دعایی کاٹی جائے گی پہلے بہتر گھنٹے میں اگر بہتر گھنٹے گزر جائیں تو پھر یہ دعایی بھی یہ چیزیں بھی دعایی کو کاٹ نہیں سکتی کیونکہ میری دعایی جو ہے وہ سیل کے اندر ڈی اینے ہوتا ہے ڈی اینے کے اندر کروموسوم ہے کروموسوم کے اندر جینز ہیں کروموسوم جو ہے ٹوئنٹی تھری پیرز ہیں اور جینز جو ہے وہ اس کا سارا سیٹ اپ ہوتا ہے جینز جو پوری سیلز کو ری جنریٹ کرتا ہے سیل کو بناتا ہے تو وہاں پر جو میری دعایی تین دن میں پہنچ جاتی ہے یعنی بہتر گھنٹے گھنڈر وہاں پر اس کو آرڈرلی کام کر لیتی ہے تو لہذا اس میں یہ ایک غلط بات ہوتی ہے کہ یہ جی ساری زندگی آپ کو کافی نہیں پینی پڑے گی یا ساری زندگی آپ کا اگر کافی پی لے گئے یہ دعایی کٹی جائے گی یہ دعایی کبھی بھی نہیں کٹی جائے گی اس کے بعد جو اس کے بعد جو ہے یہ اس کی جو معامل دعائیاں ہیں وہ برائیونیاں ہے سلفر ہے اور آر سینکم آلبم ہے اس کی جو کھانا کھانے سے میدو کی تقلیفات جو وہ کام ہو جاتی ہیں اور اس کی جو درد ہے چیلیڈونیم کی وہ کندے کے جوڑ کی طرف یعنی رائیٹ جو کندہ ہے دائیں کندہ اس کے اوپر کندے کے نیچے جو ہے وہ درد ہوتی ہے وہاں پر ہم جو ہے وہ چیلیڈونیم سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں چیلیڈونیم یہ برائیونیاں سے ملتی جلتی ہوئی دوائی ہے برائیونیاں بہت سی علامات چیلیڈونیم کی ملتی ہیں اور لایکو بورڈیوم بھی اس کی معامل دوائی ہے لیکن چیلیڈونیم جو ہے اس میں مریض کا جو مو کا ذائقہ ہے وہ بہت زیادہ کڑوا ہوگا اور برائیونیاں کا پیشنٹ بھی مو کا ذائقہ اٹروکسیفیکیشن آف دا لیور اس میں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں اور میری ویڈیو اینڈ تک سنا کریں آڈیو ویڈیو جو ہے وہ اینڈ تک سنا کریں کیونکہ میرا مقصد جو ہے وہ ایجوکیٹ دا پیپل ہے ایجوکیٹ دا ڈاکٹرز ہے ایجوکیٹ دا ہیمیونٹی ہے تاکہ لوگوں کو تو زیادہ زیادہ فائدہ ہو اور انشاءاللہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے اور ہمارا یہ مطمئن نظر یہی ہے کہ علم ہر ایک تک پہنچنا چاہیے اور بغیر کنجورسی کے پہنچنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو حامیوں ناصر ہو اور جو بھی مسئلہ ہو آپ کومنٹس میں پوچھیں مجھے میرا وارٹس اپ نمبر بھی مجھے مجھے مجھے